موسیقی اور آخر میں جا کے ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا کاش وہ کر لیا ہوتا تو آج ہمیں کامیاب انسان ہوتے آج کے پروگرام کامیابی کے راستے میں ہم آپ کو ایک اور ایسے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں تو یہ اپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ساری انفرمیشن کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اور آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کریئر اپورچنٹیز ان لاؤ کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے ایک اچھا وکیل بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کس طرح سے اس کی تیاری کرنا ہے اس پر بات کرنے کے لیے آئیے ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے ساتھ شو پر جڑ چکے ہیں کریئر کانسلر جناب آمیر انساری صاحب سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم سر سر آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ انفرمیشن پہچانا اور صحیح انفرمیشن پہچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ کئی سالوں سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں جی رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں خاص کر اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں تو چلیہ بہت بہت شکریہ سر آج ہم لوگ نے سوچا ہے کہ اپیسوڈ میں بات کرے کریئر اپورچینٹیز in law تو سب سے پہلا اور بیسک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ فور اگزامپل مجھے اگر ایک اچھا لائر بننا ہے یا اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ساجی صاحب دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دوبارہ ایک ایسے ٹاپک کو لیا ہے جس کے بارے میں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بینگ ایک کاؤنسلر ہم لوگوں کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شعبے کے مطالق بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جو خاص طور پر طلبہ اور سٹوڈنٹ جو گروپ ہے اور پیرنٹس کے گروپ میں بھی کہ اس فیلڈ کو اس شعبے کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا اور کریئر ان لاؤ اگر اس انوان پر کوئی بات بھی ہوتی ہے تو شاید لوگ بدک جاتے ہیں اور بات کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ بہت ساری پرسپشن کے ساتھ وہ اس فیلڈ کو دیکھتے ہیں عام طور پر پر پرسپشن بنا ہے ٹی وی سیریلز، فلم اور جو ہمارا پورا سینوان جو ٹی وی کا پورا حصہ ہے اس میں ہم کو لگتا ہے ایسا کہ ایک لائر کیا کرتا ہوگا وہ کریمنل لائر ہوگا کسی کو سزادی لائے گا یا چھوٹے موٹے کیسز حل کر رہا ہوگا بیسکلی کرمینل لائرز ہی ہائیلائٹ ہوتے ہیں ہمارے پردے پر اور یا پھر آم زندگی میں ہم نے دیکھا ہوگا کوئی پروپرٹی لائر ہوگا وہ کچھ سیویل میٹر دیکھ رہا ہوگا یا کوئی نوٹری کر رہا ہوگا چھوٹے موٹے پیسہ رہا ہوگا لیکن اگر میں آپ سے اس بات کیا نے آپ کو مبارک بات اسی لئے دے رہا ہوں کہ آپ نے اس ٹوپک کا انتخاب کیا بہت ضروری ہے لوگوں تر صحیح انفرمیشن پر اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے بیسٹ کریئر آپشنس ان ٹو تاؤزن ترٹی یا آپ پیچھے پانچ سال سے بھی اگر آپ سرچ کر رہا ہوگا کوئی اگر ہسٹری دیکھے گا تو آپ کو ون اف دی بیسٹ کریئر کورپورٹ لائر ایز اکریر اس میں آپ کو یا بیزنس لائر یا سائبر کرائیم کے جو لائر ایکسپورٹ ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آج کی تاریخ میں اور آگے کی تاریخ میں ہونے والی ایک اچھا ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل گفتگو کریں گے اس پر سر آپ نے بہت صحیح بات کہا کہ لوگ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے اس کریئر کی طرف لیکن وائی لو از ایک کریئر اگر چننا ہے تو وائی لو میں سب سے پہلے ہمارے آڈینس کا تھوڑا سا ایک جانب تھوڑا سا میں لے جانا چاہوں گا پوری کنٹری کو چلاتے ہیں ان میں اگر مجورٹی آپ پیشے میں جو لوگوں کو دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئیں گے سب لوئرز ہماری ملک کی آزادی میں اگر جن لوگوں کا بھی نام آف سر فیریز دیکھیں گے پندی جوالال نیرو ہے مہاتمہ گانی ہے لالالجپتر ہے لکمانیہ تلک ہے بی آر امبیٹ کر ہے سردار پٹیل ہے اور پوری لسٹ اگر آپ دیکھیں گے اس میں مجورٹی دیا لوئرز اسی طرح سے اگر آپ ورلڈ کے فیموس لیڈرز دیکھیں گے اس میں ابراہم لنکن سے لے کر آج کی تاریخ میں باریک اوباما ہے ویلی ادمیر پوتین ہے جو رشا کے پھر اسی طرح نیلسن منڈیلا ہے ہیلیری کرنٹن ہے ایسے جو ورلڈ لیڈرز ہیں جن کو ریکنیشن حاصل ہے یہ سب بھی کہیں نہ کہیں لوئرز ہی ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آپ دیکھئے اس میں جو سپوک پرسنز ہیں یا اس میں جو کریم لوڈ جس کو مانا جاتا ہے یا تھنکرز جنہوں کہا جاتا ہے وہ سب زیادہ تر رام جیٹ ملانی صاحب ہوں یا کپل سیمبل ہوں آرون جیٹلی صاحب تھے ششمہ شہراج میڈم ہماریہ سدین اویسی صاحب ہے میجورٹی سلمان خرشید ہے یہ سارے لوگ ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ فرنٹ لائن چلانے والے پولٹیکل سسٹم کو یا آپ یہ کہیں کہ انصاف دلانے والے یا سماج میں مساوات کی بات کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ جو لائر بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں تو ان کو پاس انفومیشن ہوتی ہے دوسری بات ان کے پاس وہ کالیٹی ہوتی ہے کہ وہ بات کر سکے جی ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا رائٹ کیا ہے ایسا سیویلین ہمارے رائٹ کیا ہے ہمارے شہری ہونے کی ملک میں ہمارے کیا حق ہیں کیا حقوق ہیں دستور نے ہم کو کیا زیادہ مضبوطی سے اپنی آواز کام کر سکتے ہیں اور جہاں تک آپ نے پیسے کی بات کی میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا ایکزامبل دیتا ہوں آج کی تاریخ میں بھی سپریم کورٹ کے کچھ ایسے لوائرز ہیں سر جو صرف آپ کا ایک کروڑ روپیا فیس لیتے ہیں اپیر کرنے کا الگ آپ کا ان کا پیسہ ہوگا ایک کروڑ روپیا ان کا الگ ہوگا بٹ دیویل جسٹ ایکسپٹ اون بیعاف آف یو آپ کے وہ ریپریزنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ میں یعنی آپ کا کیس لینے کیلئے کیس لینے کیلئے صرف جتنے بھی بڑے لوائرز آپ کو آج کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ کے پریکٹسنگ جو لوائرز ہیں تو میں بچوں سے اور والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں یہ بریڈ ان بٹر والی فیلڈ بھی ہے یہاں پر حق اور انصاف والی فیلڈ بھی ہے اور یہ خدمت والی فیلڈ بھی ہے دیکھیں چند شعبے ایسے ہیں پروفیشنل جنگو کہا جاتے ہیں جس ہے ٹیچنگ ہے میڈیکل فیلڈ ہے ایڈمنسٹریٹیو فیلڈ ہے اسی طرح سے یہ جو لاؤ فیلڈ ہے یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ خدمت کا جذبہ اگر رکھتے ہیں لیکن یہ خدمت کا جذبہ جو آپ بول رہے ہیں یہ تو ایک اچھی بات ہے لیکن ایک جو فیمس یہ ہے کہ جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے دیکھیں آپ اور یہ میں نے یہی کہا کہ ہمارے فلموں میں اور ہماری جو ٹی وی چینلز پہ جو چیزیں عام ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کون سے شعبے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے کیا بزنسمن جھوٹ نہیں بولتا یا کوئی اور دوسرے پروفیشن میں لوگ جو بریجز بنا رہے ہیں سویل انجینئرز آرکیٹیکٹ ہے کانٹرکٹر اب جھوٹ اور صحیح یعنی وہ تو انسان کے اوپر ہے ایک مورل جو ایتھک ہے وہ تو کسی پیشے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بہت سارے لوگ جنہوں نے انصاف کے لیے آواز لگائی ہے شروعات سے آج تک آج تک وہ سارے لوگ جو ہے وہ حق پسند ہوتے انصاف پسند ہوتے ہیں تو اس میں جھوٹ بولنا تو کریئر کو ایزا جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں جھوٹ کی بنیاد پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس چینل کے ذریعے ہم لوگ اپنی بات کو پہنچائیں کہ جھوٹ اور سچ کا معاملہ کسی پیشے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ حق دلانے کا پیشہ ہے بلکل بلکل اب آپ اگر جھوٹ اور سچ کی بات کہیں گے تو میڈیکل پیشے میں کتنی زیادہ مالپکٹیس ہوتی ہے وہ تو انسان کی مالپکٹیس ہے تو ہم لوگ اس شعبے کو جھوٹ سے نہ جوڑے تو زیادہ بیٹر ہوگا لیکن سر یہ شعبے جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری غلط فہمی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جو جرم کرتا ہے اسے ہمیں بچانا پڑتا ہے تو مطلب شاید اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جو بہت زیادہ ویلیوز کو امپورنس دیتے ہیں وہ بولتے کہ نہیں نہیں مجھے قاتل کو نہیں بچانا ہے دیکھیں جرم کرنے والے کو مجرم ثابت کرنا یعنی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے آپ کو ہمارے ملک میں کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر آپ کو شواہد کا ثبوت کا سہارہ لینا پڑھنا ہے اب اگر کوئی کرمنل ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرمنل نہیں ہو اور اس کو فسایا گیا ہو تو آپ اس کی بات کو ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر ہی کوٹ میں آپ کو ایکسلین کرنا ہوتا ہے تو بہرحال یہ تو انصاف کا تقاضہ ہے ہمارے کسی بھی مذہب کے قانون میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب تک برابر سے انصاف نہیں ہوگا جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تو ہر ایک کو چانس ملنا چاہیے اپنی بات رکھنے کے لئے کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے کسی کو فسانے کے لئے بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو ایک ہی طرف سے فائٹ کرنا ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں طرف سے فائٹ کرنے کی ضرورت کر سکتی ہے دیکھیں ہر چیز کے دو روخ ہیں جب گورنمنٹ نے رائٹی آئی لائے تھی رائٹ تو انفرمیشن ایکٹ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں ہو جاگر ہو جائیں جو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے لیکن آٹی آئی کا بھی غلط استعمال کر کے لوگوں نے فسانہ بھی شروع کیا تو ظاہر سے بات ہے ایسا لائر ایسا ایک ایلیل بی کیا ہوا بندہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرے اپنے کلائنٹ کے ساتھ انصاف کرے اور بات جو ہے وہ کورٹ میں رکھی جاتی ہے جج فیصلہ کرتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط وکیل فیصلہ نہیں کرتا ہے بلکل سر ہر کریئر کے لئے ہماری پلاننگ ہوتی ہے کوئی سیون سے پلان کرتا ہے کوئی ایٹ اور نائن کے ٹین سے پلان کرتا ہے تو آپ کی نظر میں اگر ہمیں بیسٹ لائر بننا ہے تو کون سے سٹینڈرڈ سے ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا آپ نے بچوں کا دیکھئے ہمارے ملک میں انیس سو اٹھیسی سے پہلے نائنٹین ایٹی ایٹ سے پہلے ایسا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب لوگ کو بہت زیادہ ایک پریسٹیجیس کریئر مانا جاتا تھا لیکن اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے ملک میں آج تقریباً چودہوں سے سے زائد جو ہے وہ لوگ کالجز ہے تو ایک وقت تھا بہت کم انسٹیٹوشن سے بہت کم لوئر بنتے تھے ٹاپ کے لوئر ہوتے تھے لیکن بیچ میں وقت ایسا آیا کہ کئی جو ہے وہ کالجز کو پرمیشن ملی اور ایک بھرمار ہو گئی لوئرز کی جس کے ویسے کالٹی تھوڑا سا مار کھائی اس کے بعد انیس سو اٹھیسی میں بار کانسل اف انڈیا نے ایک فیصلہ لیا کہ ہم کو اس شعبے کے لیے بیسٹ کالٹی والا لوئر مطلب لانے کے لیے ہم کو ایک نیشنل لاؤ یونیورسیٹی کا قیام کرنا ہے اور انیس سو اٹھیسی کے اندر ہی جو ہے وہ پہلا نیشنل لاؤ یونیورسیٹی بنا جو ہیدر آباد کے اندر ہے جو سب سے قدیم اور پرانا ہمارا نیشنل لاؤ یونیورسیٹی ہے انڈیا کا انڈیا کا اور اس وقت یہ تھا کہ گراجویشن کے بعد ہی لوگ اس فیلم میں جاتے تھے لیکن اس نائنٹین ایٹی ایٹ کے جو نیشنل لاؤ یونیورسیٹی کی قیام کا مقصد یہ ہی تھا کہ بچے جب تھوڑے ینگ ایج میں ہو تو ان کو جو ذہین بچے ہیں اس کو ٹویلت میں ہی ٹراب کیا جائے کیونکہ عام طور پر بچے ٹویلت کے بات میں گراجویشن میں ایم بی اے میں یا انجینرنگ میں یا اس طرح سے دوسری شعبے میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر اس مقصد کے ساتھ ٹویلت سٹانڈر جو ہے وہ انٹری پوائنٹ ہے ہمارے ان بچوں کے لئے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس شعبے میں جائیں جہاں تک لاوئر کس شخص کو بننا چاہیے کس بچے کو سوچنا چاہیے اس کے اندر کیا سکل سونا چاہیے تو آپ اور ہم خود سوچیں کہ ایزا لاوئر ایک بندہ کیا کرتا ہے ایک بندہ سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ ہے ڈرافٹنگ کرتا ہے یعنی لینگویچ پر کمانڈ تو پہلی جو خصوصیت یا ایبیلیٹی جو میں چاہوں گا کہ وہ بچے ہمارے جو بہت اچھے تحریری صلاحیت جن کے اندر ہے جن کے وکیل کو کرنا کیا ہوتا ہے تیل کا پہاڑ بنانا ہوتا ہے یا الفاظ سے کھیلنا ہوتا ہے کہنا they have to play with words اگر ان کو الفاظ سے کھیلنا نہیں آتا ہے لائرز کو تو وہ اپنا کام اچھے طریقے سے انجان دے تو کمانڈ آن لائنگویچ اور ہندوستان میں ہمارے ملک کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کی میں بات کروں یا ہائی کورٹ کی میں بات کروں تو انگلیش لائنگویچ پر ہی سب کام کاج ہوتے ہیں ہندی میں بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ پیپر ورک زیادہ تر انگلیش پہ ہوتے ہیں اور ریجنل لائنگویچ جیسے ہمارے سٹیٹ مہارشتہ کے اندر تو آپ کو مراتھی ملے گا یو پی کے اندر آپ کو ہندی ملے گا لیکن بہرحال آپ کو انگلیش لائنگویچ پہ کمانڈ ضروری ہے تو جو بچے تھوڑا بہت اچھا لائنگویچ پہ کمانڈ رکھتے ہیں دوسری خاصیت آپ کو پریزنس آف مائنڈ چاہیے ایسے بچے دیکھئے جو کلاس میں تیچر کی ہر بات کے سوال کا جواب دیتے ہیں یا ریاکٹ کرتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں آرگیومنٹ کیپیبیلیٹی ہونا چاہیے آرگیومنٹ کیپیسٹی ہونا بہت ضروری جس کو کمیونکیشن کیپیسٹی ہے کیپیبیلیٹی بول سکتے ہیں بات کرنے کا پریزنس آف مائنڈ اسی طرح سے لوجیکل تنگیگ ہونا چاہیے کہ آپ 2 پلس 2 is equal to 4 آپ کو سابیت کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس لوجیکل انیلٹیکل ریزننگ جس کو بولتے ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے تو ہمارے بچی جو 8 9 10 میں وہ اپنے وکیابلیری کو ڈبلپ کریں انگلیش لینگویج کو ڈبلپ کریں خاص طور پر انگلیش لینگویج پر کام کریں اگر اس شعبے میں جانا ہے تو اور 2-4 صلاحیتے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرافٹنگ ہے ریزنس آف مائن ہے یہ لوجیکل ریزننگ ہے اور ایک ایمپورٹن چیز ہے وہ ہے current affair آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کچھ چل رہا ہے اس ملک میں دنیا کے اندر تو بہرحال بہت ساری opportunities لائر کو ملتی ہے اللہ بی کرنے کے بعد بھی لیکن ایسا ہوتا ہے سر کہ ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم law کریں گے تو سیف ہم کو کوٹ کا چیری میں جانا ہے تو سیویل سرویس میں کوئی بھی گرائجوٹ جا سکتا ہے اس میں میڈیکل والا انجینیرنگ والا فارمیسی آرکی دیکچر کوئی بھی جا سکتا لیکن آپ کو جج بن رہا بن رہا جو ہمارا حصہ بن سکتا تو صرف اور صرف لائر ہی جو جو سکتا بن سکتا ہے جی پولٹیکل میں کوئی بھی جا سکتا ہے اور ایڈمنیسٹریشن میں کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن جو جیشری میں کون آسکتا ہے صرف اور صرف لائر آسکتے جس کے پاس ڈگری ہے جس کے پاس ڈگری ہے وہ ہی اس فیلڈ میں گرو کر سکتا پہلی اپنے لاؤ کی ڈگری میں پڑھا ہے اور اس کا بیس بن جاتا ہے سی سر ویس کے ایڈمنیسٹریٹیو کے ایک زیم سکتا سی طرح سے جیسا میں نے کہا کہ مجیسٹریٹ ہائی کوٹ کے جج اور اوپر جانے جانے کے لیے صرف اللہ بی والا بندہ ہی جا سکتا لائر ہوتا ہے مجیسٹریٹ لائر کیا کرتا کہ جس جگہ ہسپیٹل میں جو کام ہوا باقاعدہ لاؤ کے تحت بنا ریپورٹ ریکنیز ہے نہیں ڈاکٹر نے صحیح آپ ریشن کیا نہیں کیا کلیم جو کیا جا رہا رہا صحیح ہے یا نہیں سائیبر لاؤ ہوتا سائیبر کرنا کتنے وجہ کون سے ٹائم کون سے موبائل میں کون سے کمپیوٹر سے کون سے پی سے یہ ساری چیزوں کو لاؤ کے حساب سے مینٹین اسی طرح سے کپی رائٹ والے لائر ہوتے کہ میں ایک نظم لکھی اور آپ نے اس پر کلیم کر دیا تو میرا یہ رائٹ ہے کی چونکہ یہ میری نظم تھی میری خود کی لکھاوٹ تھی تو آپ نے اس پر اگر کلیم کیا تو میں کوپی رائٹ کا جو لائر ہوگا اس سے ہی میری کہانی میری جو بھی چیزیں ہیں میری پورا بلڈنگ کا ڈیزائن ہے میرا لوگو ہے اس کے لئے کوپی رائٹ کے لائر ممالک کے اندر برانچ ہیں اور بزنیس کے اندر بھی ملک کے اندر تو یہ جو کارپوریٹ لائر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سارے کے سارے اپنے کمپنی کا لاؤ بیس پر ہی سب کام ہو رہا یا کسی کلائنٹ نے کچھ گلت کیا ہے تو کروڑ روپے کا ہیر بہت زبردست ہمارے انجینیرنگ کے سٹوڈنٹ وہ اللب کر رہے ہیں اچھا ایٹ اللب کر کے یہ کارپوریٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں تو جو بچے ہمارے کامرس بیکگراؤنڈ کے ہیں جن کو اکاونٹ فائننس اکنومک سے تھوڑا بہت سمجھتا آکڑے اور تھوڑا سا کمپیٹر کا بیکگراؤنڈ ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کارپوریٹ لاغ کی طرف بڑے حالان کہ جتنے بھی میں نے کلاسیفیکیشن آپ کو بتایا یہ سب specialization اللب کے باہد ہی ہوگا بیسک ایڈوکیشن آپ لیٹ کرنا ہے پلاس آپ کو 5 یرز کا اللب کرنا صرف دیلی یا 3 years 12 کے بعد 5 years کا اللب کا course ہوتا ہے صرف ڈیلی یونی ورسیٹی ایک لاث یونی یونی ورسیٹی جو 12 کے بعد 3 years کا ڈگری دیتی ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی 5 years کے ڈگری دینے والے اللب کے course والی یونی ورسیٹی دیتی بچ بی اللب دیتی ہیں یا بی بی اللب دیتی ہیں یا کچھ یونی ورسیٹی جو بی سی اللب کی ڈگری بھی دیتی تو گریجویشن پلس آپ دبل گریجویشن ایک گریجویشن آپ پلین اور ایک دوسرا آپ کا اللب کا لاؤ تو دونوں ورک سکتے ہیں آپ کو فیر ملیب یوسفل دونوں رہے گا اس کے بعد آگے جا کر ہمارا جب گریجویشن ہو جاتا ہے تو جا کے ہم سائیبر لاؤ اور لاؤ 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 اس میں ایڈمیشن کے لیے بکوز ہمارے انڈیا میں بہت سارے انٹرنس اگزام ہیں تو کچھ ایسے انٹرنس اگزام بتائیے جس کے ذریعے ہم مطلب اللب کے ڈگری حاصل کر سکے جیسا میں نے آپ شروعات میں بتایا بیچ میں ایسا وقت آیا بہت زیادہ لوگ اللب کرنے لگے تو ظاہر سے بات ہے کہ ینگ چپ کو اگر گراب کرنا ہے تو اس لیول کے بچے آنا چاہیے اور اس لیول کے بچوں کے لیے شاٹنے کے لیے ایک انٹرنس اگزام کا سسٹم لائے گیا اور نیشنل لیول پر تقریبا آج کی تاریخ میں بائیس نیشنل لاؤ یونیور سٹیٹیز ہیں جن کو شوٹ میں NLUs کہا جاتا ہے آپ نے IIT کے بارے میں سنا ہوگا انجینرنگ کے لیے جو بیس انس آپ نے IM کے بارے میں سنا ہوگا جو مینجمنٹ کے لیے بیس انس انس اپنے ایمز کے بارے سنا ہوگا جو میڈیکل کے لیے بیس انس سمیلرلی NLUs جو ہے وہ بیس انس 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 ملک میں جو اللب یا لاؤ کے لیے بہت فیمس تیسرے اور چوتھے سال میں پانچ سال میں یہ بچے جو ان لیوز میں ہوتے ان کو corporate law 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 national law university national law university ان پورا زیادہ تر بچوں کا placement ہوتا یہاں پر اور دو لاکھ روپے سے placement سٹارٹ ہوکے مارا پندرہ لاک پچیس لاک تک کی placement ان کو ابھی student ہے وہ i.i.t نہیں ہے وہ medical professional نہیں یہ سب lawyers ہے اور degree مکمل بھی نہیں کیا اور ان کو یہاں پر job placement مل رہا اپ جانے کے لئے ایک سخت criteria ہے CLAT common law admission test CLAT اس سال بھی بولتے ہیں CLAT بھی بولتے ہیں یا CLAT بھی بولتے ہیں ہر سال یہ exam جو ہے وہ نیشنل لیول پہ کندک کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور ابھی اس سال pandemic کی وجہ س جون کی تیرہ جون کو یہ exam ہونے والا ہے اور 31 مارچ 2021 اس سال کے لئے ابھی اس کے deadline ہے بچے فارم بھر سکتے ہیں اور فارم بھرنے کے بعد CLAT جو ہے CLAT ہی کیوں کیونکہ آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ اگر آپ ایک normal law college سے LLB کرتے ہیں اور NLU سے اگر LLB اسی طرح سے ڈیریکل آپ ھائی کورٹ میں پریکٹیس کر سکتے جبکہ جو normal graduate بندہ ہوگا normal university سے کر سکتے ہیں مل ایک تو ہے CLAT اس کے بعد میں پورے ہندوستان کے اندھے جتنی ہمارے ریاستے ہیں ریاستے پر جتنے بھی colleges جو affiliated colleges ہیں بھار council of ان کو ریاستی ستے کا اہلیت امتحان ہوتا ہے جس کو انٹرنس اگزام بھولتے ہیں وہ انٹرنس اگزام آپ کو اپیر کرنا پڑے گا اور LLB کرنے کا دو راستہ ہے پہلا راستہ تو بھار ویک کے بعد ہی آپ لیو میں جا سکتے لیکن جو ریاستی ستے سٹیٹ کا کورس ہوگا اگر آپ گراجویشن کے بات جاتے تو تین سال کا کورس ہوگا اگر کوئی بچہ اب ڈیس سال پڑھائی کرے تو گریجویشن کسی بھی فیلڈ میں ہو بی سی ہو کامرس ہو تو اس کے بات اگر ہم لو فیلڈ میں جانا ہے تو ہم سویچ کر سکتے بلکل بلکل ہم لوگ صرف یہ یاد رکھیں کہ اب انٹرنس کے بغیر کہیں داخلہ نہیں ہوتا کسی بھی ریاست میں آپ کو جانا ہے تو بار کانسل اف انڈیا کے مطابق کسی بھی ریکنائز لاؤ کالیج میں ایڈمیشن صرف انٹرنس اگزام کی بنیاد پر ہوگا تو وہ کالیج جس یونیورسٹی یا جس سٹیٹ کو بلاؤنگ کرتا ہے وہ سٹیٹ کے جو ریاستی سی 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 ہوگا وہ انٹرنس اگزام پندک کرے گا اور اس پی ایڈمیشن دے گا تو 12 کے باد بھی انٹرنس ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو جانا ہے تو 12 12 کے باد ہی آپ جا سکتے سائنس آٹ کامرس کوئی بھی 45% CLAT کے بارے میں بتا رہا ہوں 45% ضروری ہے کم سے کم 12 میں اور ہمارے یہاں پر بھی جو normal board criteria نہیں ہے ملہ background اگر ہمارے 12 سے کون سے board سے ہیں یا ایسا کچھ criteria نہیں آپ کوئی بھی board ہو سکتا ہے کوئی بھی سبجیک ہو سکتا ہے آپ exam کے بیٹھ سکتے ہیں جی 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 میڈیکل کے لئے آپ کو physics semester math biology میلوجی چاہیے ہوتا engineering کے لئے PCM چاہیے ہوتا ایسا کچھ نہیں اللہ کے لئے آپ کوئی بھی board کوئی بھی subject but 12 ہو ناس board ssc board ہمارا stress rate رہیاس جو up board cbc board کوئی board چل چل 45% ہو نا چاہیے ہمارا بلکل CLAT کی details اس کے exam میں کیا ہوتا ہے وہ ضروری بتا دیجئے CLAT کا exam ہوتا ہے اس کے اندر جو question paper ہوتے اس کے اندر پانچ چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور اس میں dominant میں کہوں گا وہ ہے english language تو جو بھی law کرنے سوچ رہا ہے please آپ سے request ہے کہ english language کو develop کریں دوسرا current affairs including پر معلومات پر خبر رکھنا ضروری ہے اس کے بعد میں legal reasoning اور logical reasoning legal reasoning تھوڑا بہت آپ کو law کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے جیسے ہم لوگ traffic signal میں کس طرح سے کھڑے رہتے ہیں کب کھڑے رہتے ہیں یا legal جو awareness جس کو بولتے ہیں تھوڑے بہت articles کیا ہے ہندوستان کا دستور کیا ہے آپ کتنا جانتے ہیں system کو وہ اس پر بیس questions ہوتے ہیں اور logical reasoning جیسے میں نے کہا کہ A سامنے B بیٹھا ہے سائیڈ میں C ہے تو A کے left میں ہے کے right میں ہے اس طرح سے analytical جس کو بولتے ہیں جو پانچ ہی سائی وہ کانٹیوٹیوٹیو ٹیکنیک ہے اس میں تھوڑا سا mathematics لگتا یہ کانٹیوٹیو ٹیکنیک میں basic maths آپ کا 10th level تک کھا mathematics ہے اس پر سنٹیج شیئر یہ جو بلکل معمولی چیزے ہیں وہ ہی اس میں لگتی ہیں تو آپ چار سے پانچ چیزوں پر بہت اچھے سے فوکس کریں اس کی تیاری کے لیے پیپر پیٹن پیپر موک ٹیسٹ اس کے بعد میں نمونے سیمپل پیپر سارے کے سارے ویب سائٹس پر موجود ہیں جو کلیٹ کی تیاری کے لیے آپ کو پرپیر کرواری ہیں جس میں آن اکیڈمی ہیں کھان اکیڈمی ہیں یا اسی طرح سے اور دوسرے بہت سارے ایسے ویب سائٹس موجود ہیں جو آپ کو فلی اس طرح کی پرپیر کروار رہے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے پرپیر پیر میں بات کرو کیا جیسے میں ٹویلز میں ہوں ابھی بورڈ اگزام جو ٹوپ کے ہمارے آٹ نو پہلے کے پرانے جو انیل یوز ہیں تو ظاہر سے بات ہے آپ کو 11 میں ہی سوچنا پڑے گا پرپیر سوچنا ہمارے جو 22 انیل یوز اس میں تقریبا دھائی ہزار کے قریب سیٹ س س تو یہ روی آٹ ہی دھائی آٹ بہت ٹویلز لوگ بیٹھ رہے ہیں بلکل بیس سو لوگ ہی سیلیکٹ ہوں گے جی جی بیس سو پچیس سو سیٹ س اس کیلئے میں کہہ آم تھوڑا ارلی ایج میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیفر زون کیا ہوگا کلیر کرنے کے لیے اگر میں نے یہ کہا کہ بچے کا بیگراؤنڈ انگلیش کا بہت اچھا ہے ریڈنگ بہت اچھی ہے تو دیکھو اس میں کیا ہے ریڈ کرنا ہے اور ریسپونس کرنا تو جو بچے تھوڑا سا quick response والے ہیں ریڈنگ habit اچھی ہے communication اچھا ہے وہ بہت آسانی سے crack کر سکتے ہیں 11 سے start کریں تو زیادہ بہتر لیکن اگر جو بچے 12 میں یہ دیکھ رہے ہمارا show تو وہ بھی مایوس نہ ہو ابھی آپ کے پاس کافی ٹائم ہے آپ کا exam جون میں ہونے والا آپ 12 آسانی سے کانسٹریٹ کر کے exam دینے کے بات بھی آپ کافی ٹائم بچے گا تو آپ اس کی تیاری کر سکتے سر انڈیا میں دیکھا جائے تو بہت سارے college universities اور institute ہیں تو اس میں سے find out کرنا کہ best کون ہے یہ تھوڑا سا difficult ہوگا ایک بچوں کے لئے تو آپ کی نظر میں کوئی best institute ہے یا college ہے تو بتائیے تو شاید اس کے لئے تیاری کرنا آسان ہو جہاں تک best institute کے بات ہے career in law میں تو میں سب سے پہلا top priority آپ کا NL use ہوگا NL use کے بعد میں ہر ریاست کے اندر government law colleges ہوتے ہیں جیسے Mumbai کے اندر ہمارا چرج station کے سامنے بہت پرانا government law colleges اسی طرح سے بہت سارے colleges ہیں جو government added colleges ہوتے ہیں تو second priority government colleges اور government added colleges اس کے بعد میں third priority کے اندر آپ جو private ایسے کچھ نیجی ادارے ہیں جیسے جندال college of law پونا کے اندر سمبائس institute ہے law اسی طرح سے کٹس college of law ہے دیلی کے اندر یہ کچھ specialized بہترین colleges ہیں private sector میں جو NLU کے ٹکر کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر فیس تھوڑی سے زیادہ ہوتی اور ایک چیز میں تھوڑا سا مس کر گیا تھا میں NLU میں جو بچے داخلہ لیں گے admission ملتا ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر بھی فیس بہت زیادہ ہے ایوز میں نیشنل لاؤ یونیورس ٹی میں آپ normal law college میں فیس ہوتی سال کی گورنمنٹ کاللج میں 35000 ایڈیڈ کاللج میں 10 ہزار لیکن NLU میں 2 لاکھ روپے کیوں یہ زیادہ تر ہم لوگ دیکھیں گورنمنٹ یہ جو national law university یہ top university infrastructure wise faculty wise زبردست ہے لیکن جو minority کی students ہیں minority کے اندر جو 6 community آتی ہیں ان بچوں کے لیے 100% fee reimbursement کی scheme ہے یعنی ان پورا پورا پیسہ once you crack the clat once you get the admission you will get the fees also okay تو تھوڑا سا دیکھی آپ کو ڈیریک high court میں practice کرنے مل رہا ہے اس کے بہت سارے privilege ہے اس لینے clat لینے کے بعد میں NLU کی اس وجہ سے آپ کو آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ NLU سے graduation کرتے ہیں اس کے لئے فیز تو میرے خیال سے شاید بہت کم ایسے انٹریس اگزام ہے جو کرنے کے بعد آپ کو فیز بننا ہو لیکن NLU کے میں اگر آپ کو admission چاہیے تو اس کے لئے فیز بھی دینا لیکن وہ ریٹن بھی ہو جاتا ہے بلکل چلیے بہت پرسن سے پاس ہوئی ہوں اور میرا خواب ہے کہ میں ڈاکٹر کی پڑھائی کروں میں میڈل کلاس فیملی سے ہوں آپ کچھ ایڈوائز کریں کہ میں کیسے پڑھائی کر سکتی ہوں جی سب سے پہلے کنیز آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے ایک فیلڈ کے بارے میں سوچا ہے کہ میڈیکل کے بارے میں کریئر کرنا چاہتی جہاں تک اکونومیکل کنڈیشن کی بات ہے آپ دیکھئے مارک لانے کی کوشش کریں اور مارک کس میں لانا آپ کو نیٹ کر کرنا ہے جو بچے پورے ملک کے نیٹ اگزیم میں چھے سو سے زیادہ مارک فیل وقت حاصل کر رہے ہیں سات سو بیس میں سے ان کو بہ آسانی گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن مل جاتا ہے تو آپ پلان کریں کہ کس طرح سے آپ یہ حدف حاصل کر سکتی ہیں اور اس کے لیے دیکھیں سیل سٹڈی کرنا بہت ضروری جو HRD ministry جس کو education ministry کہتے انہوں نے سوادھیا نام کا ایک app شروع کیا ہے اسی طرح سے اسی NTA کے website پر entrance exam کی detail mock test اسی طرح سے sample papers سارے کے سارے بچوں کے free of cost سب کچ موجود ہے تو آپ یہ NTA کے website پر جا کر زیادہ سے test سیریز اپیر کریں نیٹ کو crack کرنے کے لیے دن بھر میں کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹا آپ کو سیل سٹڈی کرنا ضروری ہے دو دو گھنٹے physics chemistry biology کا آپ یہاں سے start کریں medical میں پورا MBBS پر ہی داروں مدار نہیں ہوتا دوسرے بھی courses ہیں بہت سارے اگر marks کم آتے تو دوسرے courses BDS BOM BH Phyzioterapia یہ سارے Parallel Therapies کے اوپر بھی اچھے کام ہو رہا ہے لوگ جا رہے ہیں اس profession میں آسانی سے آسانی سے ہو سکتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ تمام سے گزارش ہے جب بھی آپ سوال بھیج رہے ہوں اس شو کے لیے تو اپنا نام ضرور لکھیں اور ساتھ اپنے شہر اپنی سٹی کا بھی نام لکھیں جس سے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہوگی شاید آپ کو کچھ ایسے انسٹیٹوٹ ہیں جن کے بارے میں بتا دیا جائے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شہر کا نام ضرور لکھیں بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف سر اسلام علیکم علیکم السلام سر یہ سوال ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی اپنے بھائی بہن اور بیٹے بیٹے کے لئے سوال کرتا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنی ینگر سسٹر کے آپ نے جس طرح سے کہ بہن کے لئے سوال کرتا تو لگتا مجھے خراب لگتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس تو بہت زیادہ کریئر کو لے کے بچوں کے وہ تو ہیں ٹین میں ہم کو تو موٹیویٹ کرنا ہمارے سٹوڈنٹ کو کہ they should ask their question خود بھی میں میں اپنے بھائی کے بارے میں بہن کے بارے میں پوچھ کر بتانے کا مطلب یہ کہ میری بہن یا میرے بھائی میں کیا اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ خود سے سوال کرے ایک اچھی بات بہن ہے انہوں نے اپنا رول ادا کیا لیکن میں ہمارے ینگ جنریشن سے کہ let you ask فاؤنڈیشن جس کو بولتے ہیں دوسرا انٹرمیجیت ہوتا ہے تیسرا فائنل ہوتا ہے سی پیٹ کا جو اگزام ہوتا سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے ابھی فیب میں اس منت میں آنے والا ہے اپریل سے پہلے پہلے آپ کو ریجیسٹریشن کرنا ہوگا مارچ میں آنا ہے نوٹیفکیشن یہ مارچ ہے ہاں آنا تھا تو لیٹ ہو گیا آئے گا اور اس کے بعد میں اپریل کے بعد میں اگر اپریل چھوٹ جاتا یا بھی آیا نہیں تو آئے گا بھی اگر چھوٹ جاتا تو نیکس ریجیسٹریشن ہوگا آپ کا اوکٹوبر میں تو اوکٹوبر سے پہلے ریجیسٹریشن کریں یا اگر بچے ٹویل پاس کر چکی تو سی پیٹ کی لئے اپیر کریں اس میں میرے خال سے ٹویلت میں ہیں ٹویلت میں ہیں تو یہ ٹویلت میں ابھی ہیں تو یہ اپیر کر سکتی ہیں جو بچے اس سال ٹویلت دینے والے ہیں وہ پلس جو اگلے سال ابھی آئیں آئیں گے جو بچے سی ٹویلت والے نہیں دے سکتے ٹویلت اور اس کے بات جنہیں فی بی کم میں ہیں یا گراجویشن کے سیکنڈ یا تھرڑ یر والے بچے وہ سب سی لیکن آپ کو کوچنگ کے لیے 20-25 ڈیپنڈ کرتا شہر سے کون سی کلاس میں آپ جا رہے ہیں تو 25-30 ڈیپنے کا چار بہنے کا کراش کورس آمت روپے چلاتی ہیں کلاس اس کو جوائن کریں اور آپ اگزام میں اپیر کریں بہت شکریہ اگر اور بھی کچھ انفرمیشن چاہیے آپ پوچھ سکتی ہیں اور خاص کر اپنی بہن کو بولیں کہ وہ زیادہ زیادہ سوال کریں جیسا کہ سر کا کہنا ہے شاید بہت اچھی بات سر نے بتائی کہ ہم خود جو سوال کریں گے اس میں زیادہ فائدہ دیکھیں سوال سرویسز کا خواب دیکھنے والے ملک میں ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاری تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ اسپرینٹ سال میں ایک ہی مرتبہ اگزام ہوتا ہے یہ پورا سائیکل چلتا ہے تیاری سے لے کے اگزام دیکھ فائنل اگزام تک جاتے وقت تقریباً کونسے بیچ کی بات کر رہے مجھے نہیں پتا ہے ہر سال سال میں ایک مرتبہ یہ اگزام ہوتا ہے اس اگزام کی تیاری کے لیے الگ جو ہے وہ جگہ پر کوچنگ چلتی ہے تو ہو سکتا شاید وہ کوچنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہوں جیسے جامعہ حمدرد جیسے ممبئی 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 کے اندر گورنمنٹ مہارشتہ کا ایک الگ سیاک کر کے انسٹیٹیوٹ ہے جو بچوں کو خود سے پریپریشن کے لیے پہلے سیلیک کرتا ہے اس کے لئے اگزام لیتا ہے اور اس کی تیاری کے لیے سنسیرلی آپ کو کم سے کم دو سے ڈھائی سال لگانے ہوں گے جیسے تیاری شروع ہوتی ہے چھٹی ساتوی آٹوی نووی دسوی پانچ کلاس کی آپ ہسٹری جوگرافی پہلے پڑھ لیں دو مہنے میں پڑھیں لیکن ایسا نہیں دو کلاس ہے دو کتاب ہیں تو پڑھیں دو سال میں ایسا نہیں دیل سے دو مہنے میں ہسٹری جوگرافی کمپلیٹ ہونا چھو نسی آٹوی چھٹی سے آپ سٹارٹ کریں اس کے بعد میں آپ کو ڈیلی نیوز پیپر پڑھنا خاص پر پی دا ہندیو نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹوریل یا جتنے بھی نیشنل ڈیلی اس میں سے کوئی ایک یا دو اس کے ایڈیٹوریل پڑھنا اس کی پولٹیکل خبرے پڑھنا اور اس کی نوٹس بنانا یہ کام آپ شروع کریں اس کے بعد میں کوشش کریں کہ کسی کوچنگ سے وابستہ ہو جائیں بہت سارے فیسیلیٹیز آویلی آپ کسی کوچنگ کلاس سے یا سٹڈی مٹیریل لے لیں یہاں پر منٹرز بھی آویلی ہیں بہت ساری کوچنگ کلاس میں اسی آپ کی رہنمائی کریں دو مہنے میں آپ کو پوچھیں گے کیا پڑھا کیوں پڑھا کیسے پڑھا اور یہ پڑھو وہ ٹارگیٹ دیں گے تو اس طرح سے بھی کسی کے منٹرشپ میں آ جائیں گے آپ تو آسانی سے آپ اگزام کر لیں شکریہ بہترین سالہ سار نے آپ تک پہنچائی ہے سار بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف سلام علیکم والیکم السلام اگلا سوال ہے مچھلی پٹنم سے میں 12 کمپلیٹ کیا ہے اور اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ لوگ ڈاؤن میں بہت زیادہ کنفیوزن ہو گیا تھا شاید ہے تو آپ کے لئے سائنس فیلڈ میں ہی تھوڑا ایک سوڑ کرنے کے لئے بہت سارے شعبے ہیں تھوڑا سا ان کو کیا کرنا ہوگا کہ اپنے آپ سے سوالات کرنے ہوگے چار سبجیکٹ میں سے جو دو کمبینیشن ہمارے ہوتے ہیں PCM یا PCB اگر ان کو گروپ کر سکتی اور PCB یہ کس منٹلیسٹ بننا ان کو بائیلوجیکل سائنس میں کچھ کرنا سائنس میں کس فیلڈ میں جانا سوڑے میں جانا فارمیسی ارکیڈکچر تو تھوڑا سوچنا پڑے اور سوچنے کے لئے ان کو تھوڑی چیزوں کی سٹڈی کرنے پڑے کھوڑا ہوموک کرنا پڑے جیسے ان کو یہ پتا کرنا بڑے فارمیسی کرتا کیا فارمیسی دوا بناتا کون سے سبجیکٹ اس پڑھنے بڑھتے فیزکس کیمیسٹری بائیلوجی زیادہ تر کیمیسٹری پڑھنا پڑے لاب میں کام کرنا پڑے گے سمیل خوشبو بدبو سب چیزوں کی آئیں لاب کوٹ میں کام کرنا دوائیں بیچنا ہے دوا کی بازار کی مارکیڈنگ کرنا ہے فارمیسی فیلڈ آپ سوچیں کیا میں مستقبل میں پانچ سال باد یہ شبہ میرے لئے ٹھیک ٹھیک لگ رہا ہے تو ایک option کر کے رکھیں سوچیں اور اس کے بہت سارے ویب سائٹ کریئر 123 ڈالی آپ آپ ہزار ملیں گی تو آپ پہلے ان فیلڈ کا پہلے سٹڈی کریں اس کے بعد میں ان میں سے بیس ٹین نکالی آپ کے پسند کی پھر اس کو پریوریٹی دیجئے نمبر وان نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور نمبر فائر اور پھر اگر دو چار فیلڈ میں سے آپ کو کسی دو فیلڈ کے بارے میں کنفیوزن ہے کہ کیسے جایا جاتا اس فیلڈ میں ہم لوگوں سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں بات کا خیال کریں کہ کوئی بھی سپیشلائز فیلڈ میں جانے کے لئے تقریبا ساری فیلڈ ساری سپیشلائز جس کو ہم لگ پیشنل کورس اگر ہم اتنا فوکس ہو کے کام کریں تو کامیاب ہو جائیں بلکل کامیاب ہم نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیسے کریئر سیلیکٹ کرنا ہے یہ بچی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے سوال کو دوبارہ ری فریم کریں اور سپیشلائز فیلڈ کے بارے میں جاننا ہے تو ہم سے دوبارہ راج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں اللہ باد یونیویسٹی سے کروں یا یا یو پی بورڈ کی کوئی بھی ایک یونیویسٹی سے کر سکتے ہیں کون سا بیسٹ آپشن ہوگا دیکھ میں بچی سے کہوں گا کہ پہلے آپ بی ایٹ کورس میں آسانی سے جہاں سے بھی ایڈمیشن ملتا ہے آپ ایڈمیشن لے لیں بی ایٹ کرنا آپ بہت بڑا کارنا مان چاہت دیا نہیں بلکہ سی ٹی 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 اور بی ایڈ میں آپ پیڈاگوگی تو پڑھیں گی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سبجکٹ ہوتا ہے آپ نے ہسٹری سے گراجویشن کیا ہے تو چھٹی سے دس بھی ہسٹری پورا یاد کر لیجے رٹ لیجے سمجھ کے اور پیڈاگوگی آپ بی ایڈ میں دو سال پڑھے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سیٹ ایڈ بھی ہو جائے گا اور بی ایڈ بھی ہو جائے گا اور آپ کو جوب آسانی سے مل سکتے ہیں مل جائے گی چلیے سر بہت بہت شکریہ اگلا دو سوال اور بھی ہے اسلام علیکم والیکم السلام یہ سر سوال جو ہے جنید امان کا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایہ پاسد میائی پی یو سی سائنس دیو تیو لو پرسنٹیج آئی تک ایڈمیشن ان ڈیپلوما آٹو موبائل وٹ کن آئی دو آفتر دیٹ پاسنگ ڈیپلوما ایڈونٹ وانٹو دو بی ای پلیس ٹیل می بی نہیں کرنا ہے انہیں ڈیپلوما آٹو موبائل سے کر رہے ہیں آگے کیا کرنا چاہیے دیکھئے آپ نے آپ کو موٹیویٹ رکھے پرسنٹیج کو زیادہ اہمیت مد دیجئے لیکن سکل کو اہمیت دیجئے آپ آلڈی ڈیپلوما آگر آپ پاس کر لیے ہیں یا کر رہے ہیں آخری سال ہے تو آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر بھی ڈیزائن کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو آپ جو آٹو موبائل پارٹس کی ڈیزائننگ ہے اس کے کچھ سوفیر کچھ جو ہے آن لائن کورسز موجود ہیں آپ وہ پائپنگ کے کورسز ہو سکتے ہیں یا آٹو موبائل کے پارٹس کے کچھ کورسز ہو سکتے ہیں 2D 3D animation کی جو کورسز ہوتے ہیں اس طرح کے کچھ کورسز اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو جوب ملنے میں آسانی ہوگا لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈگری انجینرنگ کے بارے میں سوچیں اگر ڈگری انجینرنگ بی نہیں کرنا ہے اور اگر آگے چل کر آپ کو شفٹ کرنا ہے آٹو موبائل سے میکانیکل سے آپ کو کمپیٹر میں جانا ہے تو آپ بی اے سی کمپیٹر سائنس یا بی سی اے جیسی کوئی ڈگری آپ ضرور حاصل کر لیں یعنی ڈگری حاصل کرنا ضروری ہے گریجویشن ہو جائے گا چونکہ ڈیپلوما is equivalent to 12th ہوتا ہے اگر آپ کرسپونڈنس کوئی بھی گریجویشن ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہوگا سر آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ سوال جو ہے شاہ کلام کا ہے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ کومرس پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی آپ کچھ بتائیں کومرس جب وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد انہیں کیا کورس آگے کرنا چاہیے شاہ کلام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سوال تو کیا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کومرس والے ہم سے سوال کرتے ہی نہیں تو ہم لوگ کیسے بتائیں فیلڈ کے بارے سائنس والے ہی زیادہ پوچھے رہتے ہیں تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ آج کسی بھی فیلڈ کی ڈومیننسی نہیں رہی ہے گلوبل ورلڈ ہو گیا ہے آج کی تاریخ میں کومرس آرٹس سائنس ہیمینٹیز ڈیزائن پائن آرٹس ایسے بائی فرکیٹ کرنا بہت مشکل ہے ہر فیلڈ کے ماہرین اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں کومرس کا یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں آپ کو ایک چھوٹے کچھ کورس کے بارے میں بتا ہوں جیسے CMA کا ایک کورس ہوتا ہے Cost and Management Accountancy CFA ہوتا ہے Chartered Financial Enlist ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارا CACS یہ آج کی جو دنیا کی پوری جو بیسک جو بڑی بڑی کانٹریز ہیں وہاں پہ جو فائننس کی جو کمپنیز ہیں اس میں کون لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں لوگوں کو کونسی کولیفیکشن والی لوگ یہ سب Economics Accounts Finance CMA CFA یہ سارے لوگ ہیں Investment Analyst اس کو بولا جاتا ہے Monthly salary سر آپ کو یقین نہیں آئے گا ابھی جیسا میں نے Law کی بتایا نا Lawyer کی Supreme Court کے ویسے ہی ان کی دیر دیر کرو روپیا مہینے کی ان کی سیلیری ہے آج کی تاریخ میں جو بڑی فائننس کمپنیز ہیں اور یہ بندے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں Share market پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ پوری دوسری جو developed countries جہاں سے Economic جو ایک پیلئر ہے country کا وہ پورا اس پر نظر رکھے ہوئے لوگ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو یہ Banking sector ہے Investment sector ہے اسی طرح سے Insurance sector ہے Capital Marking ہے Marketing ہے Accounts and Taxation کا ہے Company Secretary ہے Company Secretary CA نہیں ہے میں بھی Specialization کچھ لگتا ہے جیسے CA کے لئے Accounts میں مہارت ضروری ہے Company Secretary کے لئے آپ کو Legal Law اور Economics Drafting اس میں زیادہ ضروری ہے پھر ایک فیلڈ ہے Actuarial Sciences اس میں بھی Accounts آکڑے نمبر وہ Logical thinking وہ سب بہت ضروری ہے آپ اپنا background دیکھیں آپ اندر کی ability دیکھیں اس کے حساب سے کامرس کی پرٹیکلر فیلڈ میں جائیں اور کوشش کریں کہ graduation کر کے IM جیسے institute سے MBA وغیرہ کریں تو آپ ایک اچھی پوست پر جا سکیں گے زیدے تاکہ KKR کامیابی کے راستے میں کوئی سوال بھی کر رہے تو اور کہیں بھی سوال کرے تو انہیں فورمیٹ پتا ہو کہ ہمیں سوال کس طرح پوچھ نا چاہیے جی بہت اچھا آپ نے کیا سوال پوچھ لیا اکثر ہم کو جواب دینے میں تکلیف ہوتی ہم کو خود تسلی نہیں ہو پاتی کہ ہم نے بچی جواب نہیں دے پائے سب سے پہلے آپ مکمل نام اپنا لکھئے آپ اپنے شہر کا نام لکھئے کس علاقے کو بلاؤنگ کرتے ہیں اگر شہر کا نام جیسے ابھی مچلی پٹنام آیا شہر ہے چھوٹا یا بڑا لیکن وہ مدراس میں دلی میں آدھر پردیش میں کہاں اپنے سٹیٹ کا نام لکھئے مکمل ایڈری اس کے بعد میں آپ کی پریزن کو لکھئے کہ آپ کون سی کلاس میں اور شورٹ فرم مت لکھئے جیسے ابھی ایک بچی نے M by PC ایسا لکھا تو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کون سی چوائز کرنا چاہتے آپ کا interest کیا ہے کون سی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے وہ لکھئے اور specifically پانچوے میں میں آپ کو پوچھنا ہے جیسے کوچنگ کلاس کے بارے معلومات لینا ہے یا کسی ویب سائٹ کے بارے معلومات لینا یا جواب کے بارے میں کچھ معلومات دینا ہے تو وہ پانچوے فیلڈ میں آپ ڈال سکتے اپنا نام کونٹیک نمبر بعد میں نیچے ایمیل آئیڈیا بغیرہ آپ پورا لکھیں تاکہ کبھی ہم کو بھی آپ سے کونٹیک کرنا ہو تو ہم لوگ آپ سے آپ بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے آپ نے وقت نکالا ہمارے شو پر آئے اور آج بچوں کو بتایا کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لئے انہیں کیا کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سوال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے اور آپ اس کا جواب حاصل کرنا چاہیتے ہیں تو کامیابی کے راستے پروگرام آپ تک آپ کے جواب پہنچائے گا ہمارے بیسٹ ایکسپرٹ کے ذریعے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تو انشاء اللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی لیکن اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں ایمیل ایمیل ایڈرس ونیسلام at gmail dot com بلکل ہی آسان طریقہ واتسپ کے سوال